ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ چین اپنی حرکتوں سے بات نہیں آرہا ہے ایک طرف سیما پر تناف گھٹانے کو لے کر دونوں دشوں کے بیچ بادشیف میں سہمتی بنی دوسری طرف خبر ہے کہ چین نے پینگیم لے کے قریب دوپوں کی تینہ دی کرنی ہے فیلڈ ہاؤسپٹل بھی کھا کر لیا سیما بیوات پر سترمی بیٹر کے بعد چین نے کہا کہ وہ لے سی پر شانتی چاہتا ہے بھارت نے صاف کیا ہے کہ تناف گھٹانے کے لیے ترند اور زیادہ پنبھاوی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے دونوں دشوں نے جلد ہی سین نے کمانڈروں کی بیٹر کا فیصلہ کیا ہے راجستان میں ویدھان سبا ستر بلانے کی مانگ پر اڑے سی ایم گیلوک کو راجپال نے لگی چٹھی کہا دباو کی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے سمبیدھانک مریادہ کے اوپر کوئی نہیں راجپال کل راجمشنہ کی چٹھی کے بعد جائپور میں سی ایم گیلوک کے گھر سوا دو گھنٹے تک راجستان کیبنٹ کی بیٹر راجپال نے جو جانکاری مانگی ہے اس پر نئے سیرے سے بھیجا جائے گا پرستہ راجستان ہائی کورٹ سے پائلٹ کھیمے کے ویدھائیکوں کو راحت ملنے کے بعد جلد سے جلد ویدھان سبا ستر بلانا چاہتے ہیں سی ایم گیلوک راجپال دے رہے ہیں نیموں کا حوالہ راجستان کے راجپال کل راجمشنہ نے کہا کئی ویدھائیک کرونا سنکرمیت ہیں اس لئے ستر نہیں بلا سکتے ہیں سی ایم گیلوک بولے سب بی جے بی کی ملی بھگت لیں شکروہر کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد راجستان کے سی ایم گیلوک نے ویدھائیکوں کے ساتھ راجپال کے سامنے دھرنا دیا راجپال کے سامنے گیلوک نے ویدھائیکوں کے ساتھ رگوبتی راگھو اور ہم ہوں کے کامیاب گیت گیا راجپال کے آشواشن پر دھرنا ختم کیا گیا راہل گاندی نے پھر بی جے پی پر سادہ نشانہ راجستان میں سرکار گرانے کی بی جے پی کی سازش ساپ ہے یہ راجپال کے آٹھ کروڑ لوگوں کا اپمان ہے راجپال مہودے کو بیدان سبہ ستر بھولانا چاہیے تاکہ سچائی جیش کے سامنے آ سکے ہائی کورٹ سے راحت نہ ملنے کے بعد ناراض گہلوت راج بہن بس سے پہنچے سارے ویدھائیکوں کے ساتھ بس میں ویکٹر گئے راجستان کے باغی نیتہ سچین پائلٹ نے ای بی پی نیو سے باچیت میں کہا ان کی لڑائی کانگریس سے نہیں گیلوت سے ہے راجستان میں کانگریس کے باغی سچین پائلٹ سمیت انہیں اس ویدھائیکوں کو ہائی کورٹ سے ملی رہت ہائی کورٹ نے کہا اب اس فیکر کائروائی نہیں کر سکتے علاوہ ہائی کورٹ نے پانچ اگس کو رام مندر کے بھومی پوجن پر روک لگانے کی مانگ خارج کی آجتہ یاریوں کا جائزہ لینے ایوڈیا پہنچیں گے سی ایم یوگی وشو ہندو پرشد نے کہا ایوڈیا میں رام مندر کے نرمانے کے لیے دیش کی سبھی پرمکھ ندیوں اور مندروں کا پانی ایوڈیا بھیجا جائے گا مہراش میں کانگریس نیتہ اور پور مندری نصیم خان نے کہا ادھو سرکار بقرید پر قربانی کے لیے چھوٹ دے قربانی پرتیقات مک نہیں ہو سکتی منٹو بریج حادثے کے بعد جاگی دلی سرکار پہنٹالیس سینٹی میٹر سے زیادہ جل بھراو پر بند ہوگا راستہ نیم توڑنے والوں کے خلاف ہو سکتی ہے ایف آئی آر لاب ڈون میں صاف ہوئی یمنا ندی میں پھر بڑھ رہا ہے پردوشن دلی میں اوکلا بیراج پر یمنا میں پردوشن کا زہریلا جھاگ دکھا اس جاگ سے ندی کے جانوروں کو بھی خطرہ بیہار میں تیز بارش کے بعد کئی زلے بار کی چپیٹ میں ہیں نیپال سے سڑے علاقوں میں زیادہ پرشانی بہاں کی بارش کے پانی سے بیہار میں مشکل حالات ہیں بیہار کے پوروی چمپارن میں بار سے تواہی کا منظر بڑھتا جا رہا ہے دومری اگھاٹ پول کے پاس نیشنل ہائیوے 28 پر گھنڈک ندھی نے کھٹاپ شروع کر دیا احتیاطن زلہ پرشاسن نے دومری اگھاٹ پول پر واہنوں کی آواجائی پر رکھا دی پوروی چمپارن کے سنگرامپور میں بھوانیپور باندھ ٹوٹ گیا ہے اس کی وجہ سے بھوانیپور گاؤں میں بار کا پانی گز گیا ہے اینڈی ارپ کی چارٹی میں موقع پر پہنچ کر ریسکیو میں جھوٹ گئی لوگوں کو سرکشت جگہوں پر مہتایا گیا ہے بیہار کے گوپال گنڈ میں گندک ندھی کا باندھ ٹوٹنے سے کئی گاؤں میں پانی گز گیا ہے سلے کے دیوپور کے لوگوں کو گاؤں چھوڑنا پڑا ہے کئی گھر ڈھو گئے ہیں بیہار کے سہرسہ میں بار کے پانی میں ڈھوڑنے سے دوستہ کے بھائیوں کی موت ہو گئی ہے یہ گھٹا اس وقت ہوئی جب دونوں بھائی بار کے پانی میں نہا رہے تھے بڑے بھائی کو بچانے کی کوشش میں چھوٹا بھائی بھی ڈھو گیا بیہار میں بار کے کہر کے بیچ راجنیتی بھی تیز ہو گئی ہے چنہ دکار پارٹی کے نیتہ راجش رنجن اور فپو یادم نے بیواد اصفت بیان دیا ہے انہوں نے رندیش کمار پر زوردار حملہ کیا ہے بیہار کی راجنی بٹنا میں بھاری بارے سے جن جیون اصل بیست ہو گیا ہے کئی لاکھوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے لوگوں کو مشکل کا ساملہ کرنا بڑا بیہار کے سیتہ مڑی زلے میں ایک آلٹو کار بھار کے پانی میں بھائی ستانی لوگوں کی سوچ بوچ سے یاتیوں سے بھری بس پانی میں سمانے سے بال بال بچی بیہار میں بار سے ریل سیوہ پر بھی اثر بار کا پانی ریلوے پھول تک پہنچنے کی وجہ سے سمستی پھول سے دربنگا کا ریل مارک بند کیا گیا پشن بنگل کے بیر بھوم میں بھی پانی طاقت دکھا رہا ہے یہاں دوارکہ ندی کی لہروں میں پھول ہی بہ گیا اسم کے کازی رنگا نیشنل پاک سے بار کی تصویریں آئی ہیں فانی سے بچنے کے لیے انچائی پر پہنچے کچھ جانور پشاستر نے کہا اس بار بار زیادہ خطرناک پوروتر راجعہ سم میں بار سے برا حال ہے یہاں کے چھبیز ہلوں میں اٹھائیس لاکھ لوگوں پر سنگ کٹایا ہے چھانوے لوگوں کی جان جا چکی ہے گرناٹک کے یادہ گری میں بچوں کے ساتھ بزرگ مہلہ بار میں فضی علاقے میں یواؤں نے رسی کے ساتھ سبی کو باہر نکالا گرناٹک کے رائشور میں جھرنا دیکھنے پہنچے دو لوگ پانی میں بھئے تیز دار سے دونوں کو بعد میں کیا گیا ریسکیو جھرنے میں پانی بڑھنے کی وجہ سے آتھ سا مدی پردیش کے بیتول میں مکہ کی فصل پر موسم کی مہا تیز ہوا اور آندھی سے مکہ کی فصل کو نقصان پہنچا نیپال کے چتوں نے لاغے میں بھاری بارش کے بعد بھار کے حالات ہیں کئی حصوں میں لینڈس رائٹ بھی ہوئی ہے ایک سو پتیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے تریپن لوگ لابتا ہیں ایک ہزار سے زیادہ پریوار پر بھاویت ہوئے ہیں ڈلی کے لودھی سٹیٹ میں دو سی ار پی اف جوانوں کی موت آپ سی کہا سنی میں پہلے سب انسپیکٹر گرنیل سنگھ نے انسپیکٹر دشرا سی کے اوپر گولی چلا دی اس کے بعد خود کو بھی گولی مار لی ڈلی میں بدماش نے دن دہارے ویپاری پتا اور بیٹی کی کنپٹی پر بندوق رکھ دھمکایا پرانی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے فائرنگ اور توڑ پھوڑ دی ڈلی کے سردار ولب بھائی پٹیل کوویٹ کیئر سینٹر میں کشوری کے ساتھ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے آروپے کی سینٹر میں بھرتی انیس سال کے دو یوکوں نے کشوری سے ریپ کیا پولیس نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھی دیا ہے ڈلی انسی آر میں ہتھیار سپلائی کرنے والے انٹر سٹیٹ گینگ کا پردہ پاش دو لوگ گرفتار چاس سیمی آٹومیٹک پسٹل سمیت کئی ہتھیار اور سو کارتوس برامت ڈلی پولیس کی سائیبر سیل نے ایک سوفیر انجینئر کو گرفتار کیا انجینئر پر ایزی سولیشن پیویٹ لیمیٹڈ نام سی کمپنی کا ڈیٹا بیس ایک کر اٹھارہ ہزار ڈیٹا ڈیٹ کرنے گا روک ہیں یہ کمپنی کوویڈ اور دوسرے ہسپتالوں کے لیے کھام کر دی ڈلی میں دوارکہ کے بلٹ کیفر میں پارٹی پر ایک سائیز ڈیپارٹمنٹ نے مارا چھاپا کیفر میں پارٹی کے دوران یوک یوتیوں کو پروسی جا رہی تھی شراب مزفر نگر میں ملی تھی خون سے سنی وکرم کی کاری وکرم تیاغی کے نام ملنے پر گسائے لوگ دھرنے پر بیٹھے کاندپور کے سنجیت اپرن اور فیروتی ماملے میں پولس کی بھومی کا پر سوال اٹھ رہے ہیں سنجیت کے پریجن پولس پر لا بروائی اور پیسے کی ایرا فیری کا عارب لگا رہے ہیں بہن کا عارب ہے کہ پولس پریوار پر دباو بنا رہی ہے گوتم فود نگر کے اجائپور ریلوے فاٹا کے گیٹ مین سے مارپیٹ کے ماملے میں آپ اب تک نہیں ہوئی کوئی کاریوائی تین دن پہلے دو گیاد لوگوں نے گیٹ مین پر کیا تھا جان لے وہاں آر پی ایف اور پولس سے کی گئی ہے شکایت یو پی کے بلند شہر سے ایس او جی پر حملے کا آروبی شاہد اور فدھوڑی کا بچہ گرفتار ہدھیار اور کارکس بنابت دس جولائی کو ایس او جی کی ٹیم پر حملہ ہوا تھا یو پی کے بلند شہر میں رشتوں کے قتل کی گھٹنا سامنے آئی ہے بطنی نے پریمی کے ساتھ مل کر پتی کی ہتیا کر دی اور شب کو تین دن تک گھر میں چھپائے رکھا اور نالے میں فینک کیا یو پی کے آگرہ میں خنن روک نے کئی پولس ٹیم پر حملہ خنن مافیوں نے پولس پر کی فائرنگ اور بکھا دو محلاؤں سمیتھ سولہوں کے خلاف مقدمہ درج پانچ لوگ گرفتار یو پی کے بارہ بنگی میں ایس ٹی ایف نے ایک لاکھ کا انعامی بدماش ٹنکو کپالا کو مار گرائے وہ دندہارے جویلری شوروں میں لون جیسی کئی وارداتوں کو انجام دے چکا تھا یو پی کے فتح پر ظلہ میں پریمی کی ہتیا کے آروپ میں پریمی کا سمیتھ پانچ لوگ گرفتار آروپے کی پریمی کا نے پریمی کو پہلے گھر بھلایا اور پھر پریجنوں کے ساتھ مل کر لاتھی ٹنڈوں سے پیٹ پیٹ کر پریمی کی ہتیا کر دی یو پی کے جانپور میں بدماشوں کے حوصلے بلند ایک مہیلہ کی شکایت پر پوستاش کرنے پہنچی کسپا انچارج سریتہ یادف سے دبنگوں نے پسٹل چھین لی کسپا انچارج کی تحریر پر کے درج ایک مہیلہ سمیتھ چار لوگ گرفتار یو پی کے حمیرپور میں ہتھیاروں کے ساتھ وائرل ہوئی لڑکی کو پولیس نے گرفتار کیا ریوالور رانی نام سے آئی تھی تصویر عبید ہتھیار بھی ورامت یو پی میں مہرادگن زلے کے نو تنوہ سے اگوا تین سال کے معصوم کو پولیس نے برامت کر لیا آروپی آندر پردیش نواسی ویل کلہ اور اس کی پتنی انسیویہ کو گرفتار کیا گیا پشم منگال میں نوہ ست چوبیس پرگنہ زلے میں ایک بیجے بی کارکرتا کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی یہ حملہ بھاٹ پڑا نگر پالی کا آفیس کے پاس ہوا حریانہ کے جین میں ایک نردائی پتا نے ڈھائی سال میں ایک ایک کر اپنے پانچ بچوں کی ہتھیا کی گھٹا جین کے ڈڈوارا گاؤں کی ہے پولیس نے آروپی پتا کو کیا گرفتار آندر پردیش کے ویجے وارہ میں دندہار دکان سے چار کروڑ کے کہنے چوری پولیس نے مستعدی دکھاتے ہوئے کچھ گھنٹوں میں چوروں کو پکڑ گیا مدھے پتیش کے ریوہ میں پولیس کی بردی پہن کر باپ بیٹی لوٹ کرتے ہوئے گرفتار پتا بنا تھا پرسی پولیس ادکلاری نابالک بیٹی کے ساتھ اس کی سہیل ہی بنی تھی مہیلہ پولیس گاربنگ کیندری سواس منترالے کے مطابق بھارت میں کورونا وائرس سے مرتیو در گھٹ کر دو دشملہ دینات پتیشت ہوئی جبکہ سواس ہونے کی در بڑھ کر 63 پتیشت ہوئی دلی میں بھی کورونا سے ٹھیک ہونے والوں کی درمیں بڑھوتری دلی میں 6.4 پتیشت دیوار ریکاوری لیو کورونا کے بیچ دلی میں نئے اسپتال کا ادھاڑن کریں گے مکہ منتری ارون کیجریوار دلی کے براری میں 450 بیڈ والے کوویڈ اسپتال کو مکہ منتری ارون کیجریوار آج 12 بجے ویڈیو کانفرنسنگ سے لانچ کریں گے ممبئی میں کورونا کے کہہر کی رفتار کم ہوئی اب مریضوں کے ڈبل ہونے کا ریٹ 61 دن ہوا لیکن پنے اور ٹھانے میں کورونا کی ستھی چنتہ جنگ بنی ہوئی ممبئی سے سٹا وسائی ویرار بن رہا ہے کورونا کا نیا ہوت سپاٹ وسائی ویرار میں آنکڑا 10 زار کے پار پہنچا ساماجک دوری اور لاکڈاؤن کی اڑ رہی ہیں دھجیاں مہاراش میں کورونا پر عدد سرکار کا فیصلہ گرببتی مہیلاؤں اور ان مہیلاؤں کو جنہیں دوسری بیماری ہیں انہیں دفتر نہ آنے کی چھوٹ دی گئی ایم پی کے بھوپال میں آج سے 10 دن کا لاکڈاؤن لگے گا بازار بند رہیں گے مسلم سنگڑنوں نے بخریت پر چھوٹ دینے کی مانگ کی مہد پردش کے جبل پر میں پھر لاکڈاؤن 25 جولائی تک رہے گا لاکڈاؤن شہر میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے صرف ضرورت کا سامان ملے گا ناکور میں آج سے دو دنوں کا جنتہ کرفیو لاغو کیا گیا ہے یہ فیصلہ کورونا سنگرمیتوں کی تیزی سے بڑھتی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے کیا گیا راجستان کی راجدانی چاہپور میں پہلے پلازما بینک کی شروعات کی گئی ہے چاہپور کے سوائیمان سنگھ اسپتال میں ہے یہ پلازما بینک کرناٹا کے بیلاری میں سو سال کی مہیرہ نے کورونا کو مات دی ہووینا ہدگلی دیش میں کورونا سے ٹھیک ہونے والی سب سے بزرگ مہیرہ ہے جھارکن کے رانچی میں تین دن کا بند بلایا گیا ہے راج میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لیا گیا ہے ترپرا کی راجدانی اگردالہ میں سرکاری ڈاکٹروں نے کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ارق سے کوویڈ اسپتال بنانے کی مانگ رکھی ICMR اور بھارت بائیو ٹیک لیمیٹڈ زوارہ بنائی گئے ویکسین تو ویکسین کا ڈلی کے ایمز میں ہیومن ٹرائل شروع ہو گیا کل اس ویکسین کی پہلی قرار تیس سال کے وقتی کو ایمز ڈلی میں دی گئی ڈلی میں ڈی ایل اے پرامینٹ نال کھلا فیرونا کو لے کر نئے نیم اور اعتیاد کے ساتھ پھر سے کام شروع ممبئی میں بینہ چھوئے ریل ٹکٹ چیک کرنے کے لیے ایک نیا ایپ بنایا گیا ہے سینٹرل ریلوے کے اس ایپ کا نام شیک ان ماسٹر ہے گھریلو بیمانوں کو 33% کھمتہ کے ساتھ 24 نومبر تک چلانے کا فیصلہ لیا گیا ہے ضرورت پڑھنے پر اسے آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے قرائے پر لگائے گئے کیپنگ کی عبدی بھی 24 نومبر تک بڑھا دی گئی ہے سونے اور چاندی کی قیمت میں لگاتا روچھال آ رہا ہے سونہ 52,000 کے قریب پہنچ چکا ہے جبکہ چاندی کی قیمت 62,000 پر ہے ای کامر سے جنے نئے قانون کی عدیس سوسنا جاری ہو گئی ہے اس میں وکریتاؤں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ سامان یا اتباد کس دیش میں بنایا گیا ایم پی کے چندوڑا میں ایک کسان کے گھر بجلی بل 44,000 روپے آیا تو اس کے خوش رکھ گئی بجلی دفتر کے کئی چکر کٹنے کے بعد اس کا بل کم کر 500 روپے کیا گیا بھارتی ریل کے خاتے میں ایک اور وشو کی ارتیمان خریانہ کے سونا ریل ٹرنل میں کل کیا گیا یہ ٹرنل وشو کی پہلی ایسی ٹرنل ہے جس میں مالگاریوں کے لیے دوری الیکٹریف وائیڈ ریل لائن بچھائی جا رہی ہے شملا میں لینڈ سلائٹ کی وجہ سے بازار بند کسانوں اور ویہاپاریوں کو مال خراب ہونے کی آشنگا محالی میں پریابرن کو بچانے کے مقصد سے کالج کیے لڑکیاں ایکو فرنڈی راکیاں بنا رہی ہیں کباز سے بنی ایک راکی کی قیمت اسی روپے رکھی گئی ہے گجرات کے راجکوٹ میں اس بار گھنپتی کے تیاری نئے طریقے سے ہو رہی ہے گھوبر سے بنا گئے ایکو فرنڈی گھنپتی کو بازار میں اتارنے کی تیاری ہے تیلنگانہ کے بدرادری میں ایک اگر بھوتی مائلہ نے اپنے بچے کو کندے پر بٹھا کر بار کی یہ جھیل باگو جھیل میں بارش کی وجہ سے پانی بڑھ گیا ہے مدھ بردیش کی اندور میں پلاسیت آنے کے انچارج ونوطیشت خالی سمیہ میں اپنے علاقے میں رہنے والے ایک غریب بچے کو روزانہ پڑھاتے ہیں لاؤڈاؤن کے دوران ہوئی تھی بچے سے دوستی دوبائی میں آئی پیل کے تیرون سنسکرن کے ہونے کی پشتی ٹورامنٹ کی تاریخوں کو لے کر آئی پیل چیئرمن بردیش فٹیل کی ایوی بیڈیو سے بات چی انمیس ستمبر سے آٹھ نومبر تک کھیلا جائے گا چونہ میں یو اے ای میں آئی پیل بھارتی سمیہ نسار شام ساڑھے سات بجے اور دوپہر ساڑھے تین بجے سے شروع ہو سکتا ہے بھارت میں آئی پیل کا مانچ دوپہر چار اور رات آٹھ بجے کھیلا جاتا تھا اگلے ہفتے آئی پیل گورننگ کاؤنسل کی بیٹک میں ہوگا آئی پیل کا اپ چارے کے لانے اس سے پہلے بھارت سرکار کی طرف سے گرین سگنل کے انتظار میں ہے بی سی سی آئی بارہ میں سے ابھی تک صرف دو بار ویدیش میں کھیلا گیا آئی پیل سال دوزار چودہ میں دبائی اور سال دوزار نو میں دکشن افریقہ میں کھیلا گیا تھا آئی پیل دونوں ہی سال بھارت میں لوگ سبا چناؤ کے چلتے آئی پیل ویدیش میں کھیلا گیا اول ٹیفنٹ میں جاری ہے انگلینڈ اور ویس انڈیز کے بیچ تیسرا اور ننائے ٹیسٹ میچ پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک انگلینڈ نے چار وکٹ گھنکر بنائے دو سو اٹھاون رن میچ میں ویس انڈیز نے ٹاوس چیت کر گین بازی کو چنا تھا انگلینڈ کی طرف سے جو سپٹلر چھپن اور اولی پاپ ناباد اکیانوے رن بنا کر کھیل رہے ہیں پہلے دن کیمار روچ ویڈیش کی طرف سے سب سے سفل گین باز چھپپن دن دے کر لیے دو وکٹ انگلینڈ کی ٹیم میں آل راونڈر گین باز جوفرا آرچر اور دیز گین باز جیمز انڈیسٹ کی وپس آرچر کو کورونا پروٹکال توڑنے پر دوسرے ڈیسٹ سے باہر کیا گیا تھا بانگلہ دیش کرکٹ بورٹ نے دیئے شیلنکہ دورے کے سنگیت سب کچھ صحیح رہا تو اکٹوبر میں شیلنکہ جا سکتی ہے بانگلہ دیش کی ٹی پہلے دورہ جولائی اگس کے بیچ ہونا تھا لیکن کورونا مہماری کے چلتے اسے ٹال دیا گیا تھا کورونا کی وجہ سے بگرتے حالات پر بھارت کے سپنر ہروجن سنگھ نے ٹویٹ کر چنتہ ظاہر کی ہروجن نے کہا کہ جلد ہی ایک دن میں ایک لاکھ معاملے سامنے آ سکتے ہیں لیکن کسی کو اس بات کی کوئی چنتہ نہیں فوٹبال ٹورنمنٹ انگلش پریمیر لیگ کا 2021 سیزن 12 ستمبر سے شروع ہو جائے گا اگلے ساتھ 23 مہی تک چلے گا ٹورنمنٹ آخری بار لیورپول ٹیم میں جیتا تھا ٹورنمنٹ روس نے اعلان کیا ہے کہ ایک غصتے وہ تیم دیشوں کے لیے انتراشی اڑانے پھر شروع کرنے جا رہا ہے سب سے پہلے برٹین، ترکی اور تنزانیہ کے لیے اڑانے شروع ہوں گی پاکستان کے کوئٹا میں دو سو سال پرانا گردوارہ سکھ سمودائے کو واپس لوٹا دیا گیا ہے وہاں 73 سال سے مسلم بچیوں کو پڑھانے کا کام ہو رہا تھا امریکہ کے سندے کے مارک ملی پہنچے اسرائیل، ایران سے تناو کے بیچ یہ دورہ کافی اہم مانا جا رہا ہے روس کے سائیبیریا کے جنگلوں کی آگ اب آرکٹیکس سرکل تک پہنچ گئی ہے آرکٹیکس سرکل میں گرمی بڑھنے پر موسم بگیانی کو نے چنتا جتائی چین میں سینیما گھر پھر سے کھل گئے ہیں کھلتے ہی ساڑھے چار لاکھ لوگوں نے باکس آفیس سے ٹکٹ کٹ آئے اور قریب دو ملین ڈالر کا کاروبار ہوا سینیما گھروں میں کورونا سے بچنے کے سارے احتیاط کیے گئے ہیں فرانس میں ایک اگستے سولہ دیشوں کے یاتھیوں کو خاص ہدایت فرانس کے ائرپورٹ پر ان کا کورونا ٹیس ہوگا فرانس آنے کے بعد چودہ دن کے کورنٹین میں بھی جانا ہوگا برازیل میں کورونا ماماری کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہزاروں پریوارت جھگیوں میں رہنے کو مجبور کئی لوگوں نے پارکنگ لوٹ میں اپنے گھر بنائے دکشن افریقہ میں کورونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے لوگوں نے سنسط کے سامنے کیا پردرشن لوگوں نے لاؤنڈاؤن کا ویروت کیا امریکہ کے شکاگو کے پارکوں سے کرسٹوفور کولومبس کی مورتیاں احتیاطر ہڑائی گئیں ہفتے بار پہلے پردرشن کاریوں نے مورتی دوڑنے کی کوشش کی تھی اسرائیل میں پی ایم بنجامن نیتنیاہو کے گھر کے باہر آزاروں لوگوں نے پردرشن کیا بشت آجار کے اروپوں سے گرے نیتنیاہو سے اسطیفہ دینے کی مانگتا روڑے گئے صدای شکو ممنون موسیقی